یار حیرت ہے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارک بات ہمیں مت دیجئے کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں آپ عوام کو تو مبارک بات دے دیں پچھتر سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے تو کیا عوام کو مبارک بات نہیں بنتی ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں کہیں کامیابی ہوتی ہے کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارک بات دی جائے تو مجھے تو بھائی بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت کیونکہ امریکہ نے الٹائی اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی کیونکہ ہم ریلوس سے تیل لا رہے تھے سستا تو بھائی آپ کیوں نہیں الٹائی اب تو تیل آ گیا آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی بلکل اس طرح جس طرح آپ نے سائفر نکالا جیب سے اور کہا دکھاؤں گا نہیں دکھاؤں گا نہیں لیکن اس میں ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی جمہوریت کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہ ٹیپ دیکھی وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ آپ کی عزت بلند کرے آپ ایک خط لکھ دیں میرے حق میں آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا اور وہ سائفر کا کیا ہوا وہ اس غیرت مند قوم کا کیا ہوا یہ گڑ گڑانا کیا ہوا ایک کانگریس وومن کے سامنے کہ آپ کی اللہ عزت بلند کرے آپ کا خط ہمیں لکھ دیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی دیکھیں پرانی حکومت کے گمان میں یہ تھا کہ پاکستان ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہے اس نے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا منتقل کی تو ہم روس کے کیمپ میں آگے اس نے واپس پلٹائی تو ہم امریکہ کے کیمپ میں آگے اگر اس نے سر سیدھا رکھا تو ہم چین کے کیمپ میں آگے ارے بھائی پاکستان کسی کیمپ میں نہیں ہے میں آپ کو صرف توانائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں صرف پچھلے یہ گیارہ مہینے بارہ مہینے کا میں کی چیزیں جو ہوئی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی ہم نے ریفائنری پالیسی اپروف کی ہے ہم ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں ایک ملک کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان میں دس بلین ڈالر یعنی دس ہزار ملین ڈالر کی انویشمنٹ ہو جی سی سی سے تو کیا ہم جی سی سی کے کیمپ میں ہیں ہم اس وقت آزربائی جان کے ساتھ ہمارے پاس کانٹریکٹ آ چکا ہے جو کابینہ کے پاس ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے آزربائی جان پاکستان کو ایک ڈسٹریسٹ کارگو دے گا لن جی کا یعنی وہ قیمت لن جی کی جو بین الاقوامی ہے اس سے کہیں کم قیمت کے اوپر ایک جہاز ہر مہینے پاکستان کو لن جی کا دے گا اور پاکستان کی مرضی یہ ہے وہ لے یا نہ لے کبھی آپ نے ایسا معایدہ کیا ہے کبھی دیکھا سنا ہے کہ جس نے دینا ہے اس پہ یہ ابلیگیشن ہے کہ ہر مہینے آپ کو جو دنیا کی قیمت چل رہی ہے اس سے سستی کہیں زیادہ سستی ڈسٹریسٹ کارگو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو یہ سہولت دی جائے کہ آپ ہر کارگو ریجیکٹ کرتے جلے جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں یہ آپ کے وائرے میں نہیں آتا تو کیا ہم سینٹرل ایجیا یا آزربائیجان کے کیمپ میں ہیں ابھی تین دن پہلے آپ نے دیکھا ترخمانستان کے وہ وزراء آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ ایمپلیمنٹیشن پلان سائن کیا آپ کے پاس چار سال تھے بھائی آپ کر لیتے کوئی کانٹریکٹ آپ نے کسی کے ساتھ سائن کیا جس میں واضح طور پر وہ طریقہ کار تیہ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے ہم کیسے ترخمانستان کی گیس پاکستان لائیں گے تو کیا ہم ترخمانستان کے کیمپ میں ہیں یہ سینٹرل ایجیا کی کیمپ میں ہیں ہم نے یورپ کو دعوت دی ہے کہ ترخمانستان کے پاس دنیا کے بڑے ترین ریزروز ہیں آپ پاکستان آئیے یورپ آئے پاکستان اور یورپ پاکستان میں الان جی کی ٹرینز یعنی الان جی کو الان جی بنانے کے کار کھانے لگائے اور یہاں سے جو پاکستان ہے وہ رہداری بن جائے سینٹرل ایجن کی تمام گیس کی رہداری بن جائے جو یورپ کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے اور پاکستان کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے تو کیا ہم یورپین کیمپ میں ہیں ابھی ہم امریکہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ہم یہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرین ہائیڈروجن لائیں گے ہم یہاں پہ گرین امونیا لائیں گے ایک تہائی پاکستان کی گیس جو پاکستان کی ترقی میں لگ سکتی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے جو پاکستان کے انڈسٹریل کلسٹر جسے بن سکتے ہیں وہ جا رہی ہے فرٹلائزر کو اور وہاں پہ بھی ضرورت ہے لیکن ہم امریکہ سے یہ بات کر کے آئے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے تو گرین امونیا وہ پاکستان لے کر آئیں گرین ہائیڈروجن وہ پاکستان لے کر آئیں یعنی ہوا سے شمسی توانائی سے اور پانی سے آپ کی انرجی بھی بننی شروع ہو جائے اور آپ کی فرٹلائزر بھی بننی شروع ہو جائے تو کیا ہم امریکی کیمپ میں ہیں کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ پاکستانی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی بچوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ کریں تو ہماری پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ معاہدہ کی اب ہم اس کیمپ میں آگئے اب ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے اب ہم نے اس سے بات چیتھ شروع کی اب ہم اس کیمپ میں آگئے ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں اور وہ ہے پاکستانی کیمپ اور ہماری ہر پالیسی چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو اس کا محور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی پاکستان میں جو اس وقت بھوت مہنگائی کا نکلا ہوا ہے جس کے لیے آپ نے دیکھا تنخائیں بھی بڑھائی گئیں اور پاکستان کی جو اٹھائیس فیصد جو لوگ کہتے ہیں ویسے تو پاکستان کی انفلیشن جو ہے جو پرائیمری انفلیشن ہے وہ سترہ اٹھارہ فیصد ہے لیکن تیس فیصد اور پینتیس فیصد تنخائیں بڑھائی گئیں اور جو پرائیوٹ سیکٹر کی بھی منمم پیمنٹ ہے اس کو بتیس ہزار کیا گیا اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے تو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے ان کی تنخائیں پرائیوٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر دونوں میں بڑھنی چاہیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی یہ کسی کیمپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کیمپ والی بڑی عجیب سی بات ہے اب ہم نے کیا 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 آپ چار سال کا پچھلی حکومت کا معازنہ ایک سال کی اس حکومت سے کر لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے گمان میں فٹا فٹ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا ہم نے جو کام دس سال سے نہیں ہو سکا جو ہمارا اپنے گیس کے ویل ہیڈ ہیں اپنے گیس اب یہ الین جی کا نہیں کام مکمل ہوا لیکن ہماری اپنی جو گیس ہے اس کا سرکلر ڈیٹ ہم نے جو گردشی کرزہ ہے وہ صفر کر دیا جو نیا ٹیریف ہم نے بنایا اس میں گردشی کرزہ ہمارے ویل ہیڈز کا صفر ہے تو یہ چار سال کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ ہم نے اس گردشی کرزے کو صفر کرنا ہے ہم نے اس ویل ہیڈز سے نکلنے والی گیس کا جو گردشی کرزہ ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے دو علیدہ علیدہ ٹیریف بنا دیئے ایک امیر کا ٹیریف ایک غریب کا ٹیریف اور اگر امیر خاندان اتنی ہی گیس استعمال کرے جتنا غریب آدمی استعمال کرتا ہے جو چونسٹھ فیصد ساٹھ سے چونسٹھ فیصد لوگ بنتے ہیں پاکستان کے تو وہ دبنی یا اس سے بھی زیادہ قیمت دیتے ہیں اور اسی لحاظ سے پرانی جو گیس کے نرخ تھے غریب کے لیے وہی رکھے گئے ایک پیسے کا فرق نہیں ڈالا گیا تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ چار سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو سہولت ملنی چاہیے یا غریب صرف ابھی ہیں اس کے علاوہ میں روسی تیل کی پوری داستان آپ کو سنا چکا ہوں دوبارہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں انہوں نے کہا کہ ہم روس سے بات کر کے آئیں یہاں پہ آپ نے انٹرویو دیکھا روسی سفیر کا جس نے پاکستانی ٹیلیویجن کے اوپر آ کے انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ ہماری تیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی میں نے اپنی تمام فائلز دیکھیں کسی فائل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ہم نے تیل کی بابت کوئی بات کی ہے روس سے ایک خط ہے جو اس وقت کے وزیر نے جانے سے ایک ہفتہ پہلے لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں اور جس کانٹریکٹ کے تحت وہ بات کر رہے تھے وہ صرف گیس کا کانٹریکٹ تھا ایل این جی اور گیس کا کانٹریکٹ تھا اس وہ تیل کا کانٹریکٹ ہی نہیں تھا لیکن اگر آپ مان بھی لیں تو ہم نے تو بھائی روسی یہاں پر آئے جنوری میں اور مئی کے انڈ میں یعنی چار پانچ مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا اپریل کے بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے انڈ میں کیونکہ ایک مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں کو ہمیں ایک مہینہ دس دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے آوائل میں یا اپریل کے انڈ میں آ چکا تھا تو جون سے ہوئی بات شروع اپریل انڈ میں جہاز نکل گیا جون میں یہاں پہنچ گیا تو آپ سے نہیں ہوا یہ آپ کر لیتے اور پھر یہاں ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے پوچھا اور ہمارے سفیر نے وہاں کی وزارت توانائی سے پوچھا جو پاکستان کے سفیر ہیں روس میں اور انہوں نے کہا بھائی ہماری تیل کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں ہم نے تو گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور گیس کے بارے میں بات کی تھی ہماری تیل کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن وہی سائفر کہ بھر جھوٹ بول دیں یا غلط بیانی کر دیں چلیں جھوٹ ایک سخت لبس ہے گھما دیں بات کو یہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا آپ جو مرضی کہتے رہے ایک دن ایک بات کریں دوسرے دن دوسری بات کریں لیکن بہرحال وہ تیل آ گیا ازربائی جان سے آنے والی الین جی بی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے ریفائنری کی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ریفائنری کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے دس بلین ڈالر کا ایک کانٹریکٹ ہم سائن کر جائیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک ریفائنری لگ جائے پرانی ریفائنریز کو اپگریٹ کرنے کی پالیسی بھی جو ہے وہ کابینہ کے پاس ہے وہ بھی اپروو ہونے والی کچھ دنوں میں ٹائٹ گیس کی پالیسی بھی فائنل سٹیجز پہ ہے دس بارہ پندرہ سال میں کسی نے آکشن نہیں کیے آف شور بلوک سولہ سے چوبیس بلوک جو ہیں وہ آکشن ہو رہے ہیں مختلف سٹیجز میں جن میں سے کچھ کا ٹینڈر آ چکا ہے اور ہم روڈ شو لے کے مختلف ممالک میں جا چکے ہیں انکلوڈنگ آزربائی جان اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ پاکستان میں آئیں پاکستان میں بہت سے وسائل ہیں پاکستان کے اندر ایک کیکڑا اگر فیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈس بیسن میں گیس نہیں ہے پٹرول نہیں ہے آپ آئیں ہم آپ کو ڈی رسک کرتے ہیں ڈی رسک کرنے کا مطلب ہم نے یہ کہا ہے ہم نے بین الاقوامی سطح پہ یہ کہا ہے کو انویسٹ کریں گی اور ہم آپ کو پچاس سے ستر فیصد تک ڈی رسک کر سکتے ہیں آپ آئیے تشریف لائیں پاکستان میں ایکسپلوریشن کریں پالیسی بھی ہے ایکسپلوریشن کی اس کے اندر فائدہ بھی ہے اس کے اندر اچھے اڈوانٹیجز بھی ہیں ہم آپ کو ڈی رسک بھی کر رہے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چار سال میں کیوں نہیں آکشن ہوئی یہ تمام خیالات جو میں ترتیب سے آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں چاہے وہ ترخمانستان ہو ٹاپی ہو الینجی ہو گیس ہو پٹرول ہو ریفائنری ہو ٹائٹ گیس ہو ساور گیس ہو ہمارے پاس تو ایک سال تھا یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے تو پچھلے چار سال میں آپ کے گمان میں یہ ٹیونی آیا یہ صرف اوئے تو اہی تھی جو آج صبحوں سے بھی چل رہی ارے بھائی آج تو خوشی کا وقت ہے سانس لے لو آج بھی ہوئے تو صبحوں سے وہ ٹوٹر پہ لگے ہوئے ہیں یعنی مسئلہ یہ ہے پاکستان بھاڑ میں جائے ہم جیتے ہرے یار جیتنے دو پاکستان کو تم کریڈٹ لے لو کیا مسئلہ ہے کام تو ہونے دو جو لوگوں کو سہولت مل رہی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کر لو دو گھڑی کو اپنی ناک سے تھوڑا ایک انچ آگے تو دیکھ لو اگر ایک کلومیٹر نہیں دیکھنا چاہتے انہی وجوہات کی بنا پہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر پائے کوئی آپ پالیسی نہیں لا پائے کسی جگہ پہ آپ انویسمنٹ نہیں کر پائے کیونکہ آپ نے بس ایک اوئے توئے کا بازار گرم کیا ہوا تھا اب میں روس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں بھائی ابھی ہم نے ایک لاکھ ٹن تیل خریدا ہے روس سے ہم نے جو کروڈ خریدا ہے روس میں آٹھ قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں کچھ ہیوی کروڈ ہیں ہم نے جو خریدا ہے یورول میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے خام تیل ہے جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا وہ ہمیں نہیں ملا تو ہم نے یورول خریدا ہے اور ایک لاکھ ٹن خریدا ہے جو اب ہم چلائیں گے اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں اس کی کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا ایک تہائی انشاءاللہ روس سے لائیں گے اور اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا سو جیسے جیسے تسلسل تیل کا بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے سہولت ویسے ویسے جو تیل کی قیمت ہے وہ آہستہ آہستہ جتنا بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا وہ عوام کو پاس کیا جائے گا اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج مل رہا ہے میرے پاس لیبیٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کمرشل ٹرمز اس کی ڈسکلوز کر سکوں یہ ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے ہم کمرشل ٹرمز نہیں ڈسکلوز کر سکتے لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کی کمرشل ٹرمز مجھے دکھا دیں کسی کانٹریکٹ کے اندر جو ڈسکلوز ہوئی ہوں کسی بھی ملک کی ایک ملک دکھا دیں جس نے روس سے تیل لیا اور آپ کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکچول ٹرمز ہیں تو بھئی پاکستان میں کیا کوئی عذاب ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ ابلیگیشن ہے کہ اپنی ٹرمز بتاؤ باقی ساری دنیا کام کر رہی ہے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ رسپونسبل ملک ہیں ہم ٹرانسپیرنٹلی اور ایک رسپونسبل طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں تو ہم پہ کیا بندش اگر کسی اور ملک پہ بندش نہیں تو ہم پہ بھی بندش نہیں ہے اگر ان کے کمیرشل کانٹریکٹس کانفیڈنشل ہیں تو ہمارے بھی کمیرشل کانٹریکٹس کانفیڈنشل ہیں لیکن ہمیں بہت اچھا بھاؤ مل رہا ہے اور اس کا ایک ایک پیسہ عوام کو منتقل کیا جائے گا جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صداگری کی تھی روس کے ساتھ اس میں حقیقت ہے کہ ہماری ہائیڈرو سکیمنگ پرانی ٹکنالوجی کی ریفائنڈریز ہیں جو سو فیصد یا اسی فیصد نہیں لے سکتی روسی تیل کیونکہ ہماری ریفائنڈری بنی ہے اریبین لائٹ کروڈ کے لیے جو ایک لائٹ کروڈ ہے لیکن ہم نے لیب کے اندر بھی اور اوور آل بھی